السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ یوٹیوب چینل پر زرینہ خاتون سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزے دار ٹیسٹی چکن آلو مٹر کی ریسیپی ماشاء اللہ بنانے میں بہت ہی آسان کھانے میں اتنی ہی مزے دار چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چکن آلو مٹر کی ریسیپی چکن ہم نے لیا ہے ایک کلو آلو آدھا کلو مٹر ہم نے آدھا کلو لیے تھے اس میں سے یہ نکال لیے ہیں پیاز تین آدھا ٹیمارٹر ایک پاؤ ہاری مرچ پاچھے پہلے ہم پیاز بھوننے کے لیے تین چمچے اوئل کے لے لیں گے بسم اللہ الرحمن جیسے ہی ہمارا اوئل گرم ہوگا ہم پیاز ڈال لیں گے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم پیاز بھون لیں گے پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہم پیاز ہرنہ سالن ہمارا کڑوا ہو جائے گا اب ہم اس میں ڈال لیں گے ٹو ٹیبل سپون گھر کی پٹی ہوئی لال مرچ اس طرح پیاز میں لال مرچ بھوننے سے کلر بہت ہی اچھا آئے گا ہمارے سالن کا گہرا لال اور زائقہ بھی بہت ہی مزیدار چینج ہوگا بہت زیادہ دیر نہیں بھوننے گے ہم صرف آدھا منٹ بھون لیں گے مرچ ہم نے بھون لی ہے اب ہم بھون لیں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ ادھرک لہسن بھی ہم نے بھون لیا ہے اب ہم ٹیمارٹر ڈال لیں گے ہم نے جو پیس کا رکھے تھے انہیں بھی اچھے طرح سے بھون لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ہشک مسالے لے لیں گے سارے سب سے پہلے ہم دہی لے لیں گے آدھا پاؤ ہم دہی لیں گے اٹھا ہوا دھنیاں لے گے ہم ٹو ٹیبل سپون ہلدی ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون کالی پیسی ہوئی مرچ ون ٹیبل سپون نمک لے لیں گے ہم ہس بے زائی کا ان سارے مسالوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالہ ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں چکن بھون لیں گے بہت ہی اچھی طرح سے چکن بھون لیں گے جب تک اس کا کلر چینہ ہو جائے چکن ہمارا بھون چکا ہے ماشاءاللہ اوئل چھوڑ دیا ہے مسالے نے اور چکن نے اب ہم مٹر آلو بھون لیں گے اچھی طرح سے ان کی بھونائی کریں گے مٹر آلو اور چکن کو ہم نے ماشاءاللہ اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال کر گلنے کے لئے رکھ دیں گے ایک گلاس ہم پانی ڈال لیں گے گریوی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ہم ہلکی سی گریوی رکھیں گے اس میں مکس کر کے ڈھک کر رکھ دیں گے لو فلیم پہ گلنے کے لئے گلنے تک ہم اسے لو فلیم پہ ہی رکھا رہنے دیں گے دس بارہ منٹ ہو چکے ہیں سالن کو پکتے ہوئے اب ہم یہ ہری میچ ڈال دیں گے دو تین منٹ کے لئے دوبارہ ڈھک دیں گے چکن مٹر آلو ماشاءاللہ ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم نکال لیں گے بسم اللہ چکن مٹر آلو ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی مزے دار ٹیسٹی خوشبودار ذائقے دار بن کر تیار ہو چکے ہیں ریسپی آج کی ہماری اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں